موسیقی موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں زاہد اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ٹرائولنگ ویت نولی آج کیا میرا ویلاغ ہے ہراموش ویلی کے بارے میں چردو روڈ پہ سسی گاؤں سے آپ ہراموش کی جانب پہ جلتے ہیں یہ جیپ کا راستہ ہے اور بڑا ہی خطرناک راستہ ہے تکل گاڑی کا راستہ ہے بلکل جو ٹیک پڑا ہوئے گاڑی کا ٹائر کو ہے وہ ٹیک دوپر ہی ہونا چاہیے بڑا کبھائی کے بہت بڑا نالا ہے اور جیپ پہلے گاڑی میں جیپ پڑا ہی خطرناک جو ہے وہ ٹیک شمار ہوتا ہے مینا میں نے سسی سے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے اور اگلی میری پہلی منزل ہے دس سگاؤں جہاں سے پھر ٹریک کا آغاز ہوگا میں سب گاؤں کی جانتا ہے میں سفر ہوں یہ راستہ آپ دیکھ لیں سب نائی پلاگے سے بھیڑ دکریوں کا اگر کوئی گروپ آ جاتا ہے تو پرائیویٹ پر اشارت ہو جاتا ہے کہ کون گزرے گا بھیڑ دکری گزرے گی یا گاڑی گزرے گی ایتنا تک راستہ ہے پرائیویٹ پر لوگوں کی حبت ہے وہ اپنی مدد آپ کی پید تو انہوں نے سب نائی اور مشکل تا ہوا ہے میں تقریبا سسی سے 30 منٹس کی ڈرائیو کے بعد دسو گاؤں جو ہے اس میں آل بس پہنچ گیا ہوں یہیں پہ گاڑی پارک کی جائے گی اور پھر یہیں سے ہماری ٹریکنگ کا آغاز ہوگا ٹورڈز کٹوال لیک جو کہ آراموش میلی کی کافی فیمیس اور خوبصورت لیک ہے اس سارے سفر میں ہم نے کٹوال گلیشئر ماننگ گلیشئر لیلہ پیک اور اس کے علاوہ بس کا گلیشئر جو ہے وہ بھی دیکھنا ہے اور ہراموش پیک جو ہے اس کو بھی دیکھنا ہے ہراموش پیک نے دسوگاو سے ٹریکنگ کا آغاز کر دیا ہے شروع میں تو بڑی سخت قسم کی چڑھائی آئی اور اب آہستہ آہستہ تھوڑا سا ہم پٹر چینل جو ہے اس کے ساتھ ہم کلنا شروع ہوئے ہیں اور قدر یہ سموث ہے ٹریکنگ تو بہت زیادہ چڑھائی نہیں ہے ویسے تو مسلسل ہم اوپر کی طرف ہی چاہ رہے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ سٹیپ قسم کی چڑھائی موسفر حسینی ہے دارمل ہے ہمارا یہ سفر جاری ہے اور جو ہمیں بتایا گیا ہے ساڑھے چار گھنٹے بعد ہم پہنچیں گے کٹوال لیک پہ کٹوال جھیل کی جانب گامزن یہ نیچے گلیشئر کا پانی سارا یہ ہمارا ہائیکنگ ٹریک ہمیں یہاں تک پہنچنے کے لئے ابھی تک تقریباً تین گھنٹے لگے ہیں اور آگے ہمیں ساڑھے چار گھنٹے کی اور ہائیکنگ کرنی ہے تب جا کے ہم انشاءاللہ کٹوال لیک پہ پہنچیں گے یہ خوبصورت مزارے یہ یہ جہاں سے ہم آئے ہیں یہ وید تنولی صاحب گامزن ہیں دامے اندر میں سخنے کتمے لگے ہوئے ہیں اور عجیب صورتحال ہے کھانے پینے کا سامان اٹھا کے آنا ہمارے بس میں نہیں تھا تو جسٹ انجائیمنٹ کے لئے ہم نکل کھڑے ہوئے ہیں پانی کا یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہر جگہ پہ پینے کا پانی آئیلیبل ہے السلام علیکم کتنی دیر ہوئی ہے باگیوں کو نکلے کتنا آگے ہیں باگی اچھا یہ ٹریک ہے مسلسل بڑی لمبی چڑھائی ہے اور یہ جو پیک ہے اوپر اس کے بیس میں کٹوال لیک ہے جہاں تک ہم نے انشاءاللہ پہنچنا ہے آج شام تک خوبصورت نظاریں اور ہم ہی عزت پھر ہمیں سخت چڑھائی کا سامنا ہے اور دوپ کی شددت اتنی زیادہ ہے کہ سن بلک لگانے کے باوجود ہی محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے سکن جو ہے وہ جل رہی ہے اتنی زیادہ شدد ہے دوپ میں سخت پتھر ہے سبزہ کے لیے بلک لگر آتا ہے اور ایک دام چھے کئی کوئی بیٹی ندی آپ کے سامنے آیا جاتی ہے یہ دیکھیں سخت پتھریلا راستہ ہے اس کو ہم کراس کر رہے ہیں اگلا جو ہمارا اسٹری ہوگا جو ہماری جندل ہوگا جیسے کہ ہمیں بتایا گیا ہے گایٹ کیا گیا ہے بس جاؤ سے کہ اسٹری جاؤں آئے گا وہاں پہ آپ دے کر سکنے موسیقی یہ جی اس وقت میں پون بیاں و اسکرے جو بلیج ہے چند جرانوں پر مشکمیل گاہوں ہیں پتھر کے سارے گھار پلے ہوڑے ہیں موسیقی یہ موسیقی یہ بیٹیوں کا تعاید ہوا موسیقی پانی باری اچھی کاسی کا دارت میں آیا ہے کیونے اگر آپ سے بہہ رہا ہے اور اس سے کچھ نہیں رکھ جاؤں گا یہ دیکھیں سائیڈوں سے اپنے سپنے لاکھ پان ہیں وہ لیلا پی کے آپ سے دیکھیں یہ دیکھیں خبالی کا درخت جو خبالیوں سے بھرہ ہوا ہے اسی طرح سیتود کے درخت ہیں وہ بھی کافی اتعداد نہیں رہا جاتے ہیں نارملی جو ٹریکنگ کرنے کے لیے آتے ہیں اس کو کیمپنگ سائٹ بھی کہا جاتا ہے وہ لوگیاشتے کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے گروپ کے سیتود کے بشمن رہیت مولی صاحب مکی بلنا خان اور ریاض پریشی صاحب اور شہریار میر صاحب توبرہ کے اوپر بیٹھ کے چڑھ کے کھانے پہ لگے ہوئے ہیں اور یہ دونوں سائیبان دیکھیں نیچے سے اکیریوں کو کھینچ کریں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑے ہی لزیز یہ شک نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کیمپنگ سائٹ یہ ہے یہاں پہ آپ رومن جو ٹریکر آتے ہیں ٹریکنگ کرنے کے لیے وہ یہاں پہ سٹے کرتے ہیں نائٹ کا کیونکہ جب آپ دیسی گھروں سے چل کے آتے ہیں تو یہاں تک آپ بے انطاع تھکن جو ہے وہ شکاہ رہتے ہیں ایک رات کو آپ یہاں پہ سٹے کریں اگر صبح اور آپ کو دوال کی طرف پر پر آغاز کریں لیکن چونکہ ہم نے آج ہی جانے کا پلان ہے نائٹ سٹے کا سامان بھی ہم میں آئے ہوئے یہ میں بابے ہر اموشنے بات کرتے ہیں نائٹ سٹے کا سامان میں نہیں ہے ہمارے پاس کھانے کی لیکن کھول چیز نہیں ہے سرپانی کی موقع ہے اور ایک موقع پاس اکنی ہے اور پانی پاس اکنی ہے پانی پاس اکنی ہے پانی پاس اکنی ہے اس وقت ہم میں ٹریکنگ کرتے ہوئے تال مور چھے گھنٹے ہو چکے ہیں بوک کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا لیکن ایک فائدہ یہ ہوا کہ تال مور پانے جنگل میں داخل ہو گئے جنگل میں ہم داخل ہو گئے جہاں ہمیں جگہ جگہ پھوٹی شایہ ملتا ہے تھکن اور گوٹ سے ہماری بری حال اب ہو چکی ہے لیکن کتوال لیک ہے کہ کہیں پہ بھی سامنے آنے کا نام ہی نہیں گئے بڑا خوبصورت راستہ ہے شاید ہم ٹریک کو چھوڑ کے کہیں گزرے راستے پہ ہو گئے جس و جیسے اتنا لمبا یہ ہو گیا ہوں تا حال ابھی تک دور دور تک کوئی نشان لی ہے کہ ٹوال لیک کا جگہ جگہ پہ ہمیں آبشار ملتے ہیں پانی کو گراس کرنا پڑتا ہے پانی جو ہے وافر مقدار میں ہے نظار بڑے دل فریم ہے لیکن تھکن سے ہم تھیور ہو گئے ہیں کہ ایک ایک قدم اٹھانا مشکل ہو گئے اور آہستہ آہستہ وقت جو ہے وہ بزرتا جا رہا ہے شام کی طرف بڑھتا جا رہا ہے یہ دیکھیں پانی جو بہان ہے اور ہمیں یہ فکر بھی اب ڈاک ہو گئی ہے کہ ہم باپس اسی راستے پہ اندیلے میں کیسے آئے گی؟ اس وقت ہم ایک بہت بڑے کٹوال گلیشئر کے اوپر سے گزر رہے ہیں لیکن اس کا اصل نام جو ہے وہ ماننگ گلیشئر ہے جہاں ساری بارفی بارف ہے اور اس کے اوپر سے ہم گزر رہے ہیں یہ دیکھیں کہ ساری بارفی بارف ہے یہ جسمتی سے ہم چل رہے ہیں نیچے بارف ہے اور اس پہ ایک نیا ایڈونچر ایک نیا ایکسپیریئنس ہو رہا ہے یہی تو نولی صاحب سروس کے سینڈلز پہن کے ایک نیا ایکسپیریئنس لے رہے ہیں جگہ جگہ سپرف نیچے سے نکھی ہوئی ہے در یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ کہیں آپ نیچے گہری کھائی ہو اس میں نہ پڑے ہوئے ہوں یہ کراس سے تو ہم نے کیا ہے اب ہم کراس کر کے پار جنگل میں جائیں گے اور جگہ جگہ سے یہ دیکھیں بارف گر بھی رہی ہے پانی بھی ملٹ جہاں سے ہو رہی ہے وہاں سے پانی بھی ہی کرنا ہے اور این مسیاور میں ملٹ کر رہی ہے کہ میں قام کر رہے来ے آئی جائیں بھی ہمیں کہ میں امر خدم پر یہ ہی کرنگی کریں صور جائے کار کیوں یہ دکھیں یہ بہت ایک دکھیں یہ بے دن میں فیک نہیں میں رہن س PETوج mandate اس وجہ طے 동안 پیور کچھڑا پڑا سٹا製 تاالیس یہ دیکھیں یہ ساری برف ہے بیج میں سے پانی بھی بہرہا ہے برف ملت ہو رہی ہے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں چوتے چوتے جشنے ہیں ایک نیا تجربہ ہوا تین کو برف تو دیکھو سلپ نہ ہو چو دنیا میں چاڑ ہو ہوا سال میں یہ ٹریک نہیں ہے یہ ٹریک نہیں ہے ٹریک اٹھتے ہوئے یہ ٹریک ہے ایک ٹریک ہے یہ دیکھیں بڑا خطرناک راستہ کر رہے ہیں بڑے بڑے کریکس ہیں اور خطرناک جگہوں سے گزرنا پڑتا ہے لیکن الحمدللہ پورٹی منٹس لگے ہیں ہمیں اس گلیشئر کو صرف کراس کرنے میں الحمدللہ جی مانی گلیشئر کو بخیر اوچویت کراس کرنے کے بعد ہم نے رموش بلی میں دیکھن چکے ہیں ادوالے گلی میں سے ہادہ گھنٹہ آگئے ہیں مقامی جو بکربال ہیں یہاں ان سے ہمیں لسی اور مکنی کی روٹی کے ٹکرے ملکے جس سے ہمیں اپنی منزل اور اپنی اگلی منزل کی بڑھ رہے ہیں کیونکہ ہم کٹوان لک کٹوان لک کٹوان لک اور اس سے بنا کائناکی کی کیا تفصیلات ہیں وہ آپ اگلے ویلاؤڈ میں دیکھیں جو کہ سیکنڈ اپیسوڈ ہوگی ہر عبوش بیلک کی تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقا موسیقی